اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیخ زبیر والے علی بھائی میرے تو تین دن سے پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کو زہی ثابت کرنے کے لئے سب کونٹیننٹ میں علمی شخصی ہے شیخ زبیر بار معاملات میں ناصرور البانی سے بھی بڑے ہیں میرے تو تین دن سے پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کو زہی ثابت کرنے کے لئے اللہ کی قسم میں آپ کو اپنی بات بتاؤں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و قرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک نعمت یہ بھی عطا کی کہ بتاتے خود شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ کے ساتھ بلکل اس طرح دو مجالی سنیں دو مجالی سنیں بلکل ایسے جیسے آپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں بلکل اس طریقے سے شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ بہت زیادہ طبیعت میں ان کے ساری رکھنے والے اخلاق والے اور ایک علمی شخصیت کے مالک تقوی والی ایک شخصیت کے مالک یقین کریں کہ مسئلہ کی تاثر مسئلہ کی تاثر انہیں چھوکے نہیں گزراتے ٹھیک ہے ہڈ دھرمی شیخ زبیر کو چھوکے نہیں گزرے یقین کریں آپ انداتہ کریں مرزا قذاب جو الفاظ شیخ زبیر کی طرف منصوب کر رہا ہے کہ علی بھائی میرے تو تین دن پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لئے گویا کا تاثر کیا جا رہا ہے ربعہ ضعیف ہے نہیں شیخ رحم اللہ ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو تین دن سے پسینے چھوٹ گئے ہیں ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے آپ یقین کریں مرزا اپنی پوری ضروریت کے ساتھ بھی بیٹھ جائے نا ہمارے سامنے اس ربعہ کو صحیح ثابت کر کے دکھائے اس کی پوری ضروریت کو ہمارا چیلنج ہے آپ سمجھیں یہ تو یقین کر رہے ہیں میرے ان سے فون پر بات ہے ہم سے ہم نے سامنے بیٹھ کے بات کر لوں ان سے فون پر کر رہے ہیں چھو چھو اور دیکھیں مرزا جی نے کہا میں نے کہا کیوں شیخ زبیر زہی کہتے ہیں مصرد ابو الغادیہ ابو الغادیہ موجود ہے مصرح حمد میں ابو الغادیہ رضی لن اس سے احادیث ہیں تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں اللہ کی قسم شیخ زبیر میں ذاتی طور پر شیخ زبیر کو جان لیکن اب سے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ زبیر سے دو مجلسوں میں ایک ساتھ بیٹھنے نصیب ہوا ان سے علمی مسائل علمی نقاط جو ہے وہ پوچھے الحمدللہ انہوں نے بڑی جو ہے وہ شفقت کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ بڑے عالمانہ انداز کے اندر شیخ زبیر رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو ہمیں سکایا سمجھا یقین کریں کہ ان کی شخصیت کے اندر اس طرح کی اور جن حضرات نے بھی یقین کریں مسئلہ کی تاثب سے بالتر ہو کے شیخ زبیر کی انہیں کتابوں کا بطالہ کیا وہ خود بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ دیں کہ شیخ زبیر کا یہ انداز دیں اور اگر شیخ زبیر جہاں ان کی آج کسی مسئلے پر کوئی تحقیق تھی کل اگر شیخ زبیر کو پتا لگا کہ میری یہ تحقیق آیا میں روایت کو صحیح کہتا ہوں اور وہ مطلب میرا کہنا صحیح نہیں ہے روایت ضعیف ہے شیخ زبیر بغیر کسی انات بغیر کسی تاثب بغیر کسی ہڑ دھرمی اعلاناً اپنی کتاب میں اپنا رجوع شائع کرتے تھے اپنے رسالے محنمہ الحدیث میں اپنا رجوع شائع کرتے تھے جو کارئین ہیں شیخ زبیر کے طالب علیہ میں جو شیخ زبیر کی تحریرات کے کارئین ہیں وہ اس وقت کوئی اچھی طریقے سے جانتے ہیں مرزا جیسے کذاب نے جو شیخ زبیر کی طرف کی الفاظ منصوب کہیں گے جی وہ مسئلہ حمد مابل غادی لے رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ابو غادی لے ربایت ابھی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے رہے ہیں وہ اتنا آسان ہے وہ یہ مرزا جی جس کو وہ اتنا حفا بنا کے پیش کریں اتنا آسان ہے اس ربایت کو سمجھتا ہے ایک بچہ بھی جان سکتا ہے اس کا مطلب مسترب ہے ایک بچہ بھی سمجھتا ہے اس بات کو یہ چاہ جائے گا ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ ایسا مسترب المطل رویت کی روش ہم یہ کہیں کہ ابو غادیہ جو ہے نعوذ باللہ قاتل ہم مارے ہمارے سامنے مرزا بیٹھ کر یہ بات کریں ہم مرزا سے پوچھیں کہ میان سرہ بیٹھ کر سمجھاؤ تو سائی